بسم اللہ جی بیٹا ہوں جتنا ٹائم بچ گیا جتنی پڑی جاندی ہے اتنی میں ضرور پڑھ ساں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں میرے بعد مجھ سے بھی بہتر پڑھنے والی شخصیتیں برسرے میں بر تشریف فرمائے جی بھر کے آپ کو کسائیت سنائیں گے وقت ہی جتنا رہ گیا اس میں حکموں جے ہوا ہے سرکار وفا کی بارگاہ میں ایک سلام سنا میں اسی سلام پہ سلام کروں گا مگر یہ ساکر صاحب نے چھیڑا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں بھائی واجد بھائی یوسف دیگر تمام آپ کی یہ مشترکہ حاضریاں نوکریاں مالک مانیان کی نوکریاں قبول فرمائے ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں یافری صاحب فیصلہ کریں گا چوتھے مسریج ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں بندگی میں یالی کی رہتا ہوں یالی 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 ہائی دری دیکھو مل کے آخری حلالی بولے ہائی دری ساڑھے اسلام آباد تو راولپنڈی تو بہت معروف نام عزداری دنیا دا باون سچا جی بھائی آصف تشیف لیند تیسے ہیں انہوں اٹھے جا کے آنے ہاں میں ساڑی علاقے بندے سے انہوں بہت سنگن اینجنو بے واکر میں توڑی علاقے رہے تو انہوں کی سنگن ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں بھائی نوید چوتھے مصرے میں فیصلہ نہ ہو کوئی داد نہیں فیصلہ ہو تو آپ سے بھی داد بھی چاہیے دعا بھی چاہیے ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں بندگی میں علی کی رہتا ہوں تم تشاہت کی بات کرتے ہو میں علی کو نماز کہتا ہوں کہتے ہتھنا مالکی علی ہے ہائے نری جس کے اندر ہے علی وہ مولا ہے ہائے نری جی یوسف جی 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 وہ جی 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 مولا تو انہوں سے آنے ساری سارے ہائے نری ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں مہربانی میرے بزر نوکری جو ہی ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں تو ساں کیا اٹھل فیصلہ ہے اس فیصلہ دی قسم میں میں پوری زندگی جب غیر وزو دینے میں نے سکونی پڑی میں باوزو کھنا تو ساں فرمایا ہے کہ اٹھل فیصلہ ہے اے چار مصرے میں لندن واسطے لکھیں بھائی نویت میں کٹھے بھائی مائنوں ہیتھرو ائرپورٹ لانے تو نورت ہیمٹن پڑھنی ہے اے ذکر بطولے اے چار مصرے میں ہیتھرو ائرپورٹ واسطے لکھیں جا کے اتر کے پہلی میں اس میں لندن پڑھنی ہے تو اتھے میں پڑھنی ہے بھائی مائنوں میں آج پڑھوں میری پوری زندگی تھی ذاکری سارے بولوں کے تھی خوشی ہوئے گی ہائے نری کتاب کا نام ہے بہار و انوار بھائی کل شہر زندگی گزر گئی آپ کو مجھے سنتے سنتے نئے انگل سے بات کرنے لگا ہوں ساکب نبید بھائی کتاب کا نام بہار و انوار سرکار علامہ مجلسی علی رامہ جلد نمبر ترتالیس صفحہ نمبر دو پیج بتا رہا ہوں کتاب بتا رہا ہوں جلد بتا رہا ہوں کتاب بہار و انوار جلد نمبر ترتالیس جلد نمبر ترتالیس صفحہ نمبر دو علامہ مجلسی علامہ بہار میں لکھتے ہیں کہ کائنات کی مالکن کا دنیا میں ظہور ہوا بیس جمادیوں ثانی کو عرب کی عرب پتی مستور کی گود میں ممکنات کی پہلی بطول نازل ہوں پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہو مجھے سننے کے لیے میرے میار پہ بولا کرو ہائے دری عرب کی عرب پتی مستور کی گود میں ممکنات کی پہلی بطول ہمارے نوہ خان حاجی ذلفقار علی بیمار ہیں دعا کرو گے مالک شفائی کامل آتا فرمین میری شہدادی تشریف لائیں کتاب کا نام بہار و انوار جلد ترتالیس صفحہ دو کتاب کا نام عمالی شیخ صدوق علی رحمہ میں شیعہ مذہب کی دو موتبر کتابوں کا نام جعفری صاحب لے چکا ہوں ممبر پہ اور میری بارگاہ میں بارگاہ امام زمانہ میں گڑے ہوگا گے گہر ہوں اگر میرے پاس حوالہ نہ ہو اگر میں نے آنکھوں سے نپڑا ہو میں قبر کی رات تک تیرا مجرم ہوں تُو سمجھ کے نہ بولا تُو جانے تیرا اپنا میار جانے اللہ مجلسی فرماتے ممکن آت کی مالکن دنیا میں تشریف لائی دونوں ہاتھ بھی زمین پہ رکھے سر سجدے میں رکھا اور حسین کی اممہ نے بلند آواز سے فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ و اشہدو انہ علی ان بالی ولی اللہ میں ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں بطول کا یہ کرم بھی سمجھ نہیں آتا بطول کا یہ کرم بھی سمجھ نہیں آتا وجود نور میں پنہا سعادتیں کیوں دیں یہ علم و فضل کے پتلے بطول سے پوچھیں زمین پہ آتے ہی تینوں شہادتیں کیوں دیں ہوں جڑا نہیں بولتا ہوں بولتا ہی نہیں انگیاں ہوں نے یوسف اسہین ہی جاتے ہیں ہم نے آل محمد راضی ہے ہم نے یہ جو دلے چھوستا یلی یو بولے ہائے دری جی آتا جی 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 وہ پہ سلام ہے تُسا مہوں جی وہ یہ علم و فضل کے پتلے ہائے 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 یہ علم و فضل کے پتلے بطول سے پوچھیں زمین پہ آتے ہی تینوں ہزاری آل نبی سے زخم زخم جگر یہ میری وسیعت ہے جو چھپ بھی چکی ہے کئی بار میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جن لوگوں کو میرے جنازے میں شریک ہونا ہے وہ تم ہو میرا خاندان میرا گھر نہیں ہے میرا خاندان پوری دنیا میں ہر وہ جگہ جہاں علی والے رہتے ہیں اس لئے میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں وہاں یہ وسیعت پڑتا ہوں کہ اعضاء آل نبی سے ہے زخم زخم جگر دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہوں اور علی کے ذکر سے جن کی نماز باطل ہے میری نماز جنازہ میں وہ شریع ہے میرے بانی بھائی گل جنازے کا حق تو مجھے حاصل ہے نا نبید بھائی اپنے جنازے کا حق تو مجھے حاصل ہے میری نماز جنازہ میں وہ سمجھ نہیں آئی نبید اس جگڑے کی چودہ کی قسم میں مجھے سمجھ نہیں آئی جتنی میری زندگیوں کی اتنا میں نے بزرگوں کو سنا بیہ صاحب کے ابلا مرہوم مقفور اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ اتنا انہیں میں نے سنا جتنی میری اپنی ذاکری لائف ہوگی مجھے سمجھ نہیں ہے اس جگڑے کی قاس کیا ہے اس جگڑے کی وجہ کیا ہے اچھا پوری دنیا میں جو مولوی تمہیں قریب سے مل جائے اس کے سر پہ قرآن رکھو اس سے پوچھو کربلا کی مٹی پہ سجدہ کیوں جائز ہے نا 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 سمجھنا ہے داد مل دینا ہو گئی داد ہو گئی داد والی ذاکری سے آگے نکل گیا میں ہو گئی داد جو بولے ان کا شکریہ جو نہیں بولے ان کا بھی شکریہ میری بات فالو کرو میں کیا کہہ رہا ہوں کربلا کی مٹی پہ سجدہ کیوں جائز ہے اس لیے کہ اس میں حسین کا لہو ہے کربلا کی مٹی پہ سجدہ اس لیے جائز ہے کہ اس پہ حسین کا خون ہے حسین میں کس کا خون ہے بولو ہائے نری یہ لیاقت سلام ہے تو انہوں سلام ہے تو انہوں جنی اور ڈالے ہو سلام ہے تو انہوں میں آ رہو زندگی باقی تو گیارہ جون کو تعلیم انگینی ملاقاتیں ہوں گی کیوں اس میں حسین کا خون ہے حسین میں کس کا خون ہے علی کا تو جھگڑا ختم نہ ہو گیا مولوی کو سمجھ نہیں آئی علی و علی کے لہو پہ سجدہ ہے سمجھ نہیں آئی علی و علی کے لہو کا لہو ہے سجدہ کا علی کے نام کا اب بھی جواز باطل ہے علی کے خون پہ سجدہ تو ہو گیا جائز علی کا ذکر کروں تو نماز بات سلام ہے تو انہوں علی صاحب سلام ہے سمجھ میں سلام ہے عزت دار بندے بولو ہائے نری جیو سادی اٹھ سادی اٹھ مولا دی قسم میں دور جن تیری بڑی میرے بڑی سادی اٹھ خمو خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ خمو خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ دھلتی علی کے گھر میں آلہ ہے زیر ایکی ساتھ خدا سے تعالیت کو سنجھنا اور حد ہے کہ مصطفیٰ کا حوالہ ہے فاطمہ اگر مکمہ نہیں ہے اوپڑے ظالم ہے شیخ میں قول جا پڑھنا ہے فیصل آباد اوپڑے کروے ہیں مولا علی قسم اب تک کسی سری اپن جانے جب کتا تونہ ہی عباس کو پہلا ہے فاطمہ تونہ ہی عباس کو پہلا ہے فاطمہ دین تو بچا گئے حسین تین تو بچا گئے حسین تونہ ہی دین کو پہلا ہے فاطمہ مولا ہے حیدری دین کو پہلا ہے فاطمہ سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال سورج سے چھیڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال تیرا بلال بھی تو نیرالہ ہے فاطمہ سورج سے چھڑ چھاڑ جی اکھارا جی سورج سے چھڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال سورج سے چھڑ چھاڑ مقدر کی دیکھ بھال انتیس سال دے حرصت جعفری صاحب انتیس مہرونی نوید جی چھڑ چھڑ کی داد کا بہت شکریہ جی ہیں آپ ہاں آپ رہی ان بزرگوں کے ساتھ ہیں آپ کو اس کا مزہ لینا چاہیے تھا سورج سے چھڑ 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 جعفری صاحب انتیس سال دی زاکریچ میں کروڑا ہماری لفظ سنے بزاکر نہ دیں میری الویک مجھے دیکھ میں پیانا جی تھی دل کرویک جیڑے پاس ہے تیرا دل لے ادھر ویک تیرا موں پھر گیا تھا میں انوے کی نہیں تھی کوئی ضرورت نہیں سورج سے چھڑ چھڑ مقدر کی دیکھ بھال تیرا بلال بھی تو نیرالہ ہے فاطمہ اس نے علی کا نام لیا ہے ازان میں اندر سے کتنا صاف یہ کالہ ہے جیڑے بزرگ بیٹھے ہو اندر بولو میرے نال ملکے ملکے جندہ نہ رہا ہائے نری ہائے 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 اندر سے کتنا صاف یہ کالہ ہے فاطمہ بھائی گول شہر اختر جھنگ سے ہماری عطبی دنیا کا بڑا محترم نام ہے فرمائش کی ہے انہوں نے مجھے بلکہ فہمائش کی ہے فرمائش تو بچے کی ہے فہمائش کی ہے انہوں نے جس عرضوں میں فہم موجود ہو اسے فہمائش کہتے ہیں حکم کی ہے انہوں نے مجھے کہ سرکار وفا پہ کوئی سلام سنا بندنہ سے بیس منٹ میں پڑ گیا بندنہ سے بیس منٹ ہو جائے اور پڑنا راضی رہیے گا تیرہ رجب یوسف صاحب بار بار حکم فرما رہے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو میں ساڑھے آٹھ کیا رہا ہوں وہ نو کہہ رہے ہیں پونے نو ہو جائے نہ میرا ساڑھے آٹھ نات وڑا نو پورے پونے نو میں ممبر تے ہو سا تیرہ رجب بشرت زندگی زندہ رہے تو آپ سے ملکات ہوگی مل گیا جب آسرہ آباس کا مل گیا جب آسرہ ممبر پہ لانے یوسف سرکار وفا پہ اس اینگل سے اب تک بات سنی ہو کوئی دعا نہیں بل سیر جی ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس اینگل سے غازی سنو آسف کوئی دعا نہیں نہ سنو تو جو نوکر ہے غازی کا وہ نہ بولا تو دکھ ہوگا مل گیا جب آسرہ آباس کا دہر میں کمزور انچے ہو گئے یہ بھی ہے غازی کے ہاتھوں کا ہنر کٹ گئے تو وہ اور انچے ہو گئے آئے 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 ہندہ نے نہیں بولیا میں نے حدت ہے دکھی بڑا ہویا ہے تیرے کھڑے اور بولو ہائے دری جی جی وہ بہ جی جی وہ بہ جی زندگی ہوں نے یہ بھی ہے غازی کے ہاتھوں کا ہنر کٹ گئے تو اور انچے ہو گئے وفا کے پروردگار کی بارگاہ میں سلام کا ایک ٹکڑا زندگی باقی تیرے جب کو ملاقات باقی سلوات جتنی بلند پڑ سکو گے اتنی خوشی ہوگی ہزاروں سال جی ہو ذکرِ عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے اگر کافیہ آتا ہے ردیف شائری کی سرزمین کے بادشاہوں کا علاقہ چنیوٹ میں کھڑے ہوکے جھنگ میں کھڑے ہوکے کیا ردیف سناؤں گا کیا کافیہ بتاؤں گا مولا نے جو عزت دار نام آپ کو دیئے ہیں سخنوری میں جو عزتیں آپ کے پاس شائری کی دنیا میں موجود ہیں استاد اختر سے لے کے استاد زقی تک اور پھر کاری صاحب کے بلاد تک جتنے محترم نام آپ کے پاس ہیں شائری کی دنیا میں میں بتا کہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو رہا ہوں اپنی تسلی کے لیے میں نے بتایا اگر کافیہ ردیف ہے آتا ہے ذکرِ عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے اس میں زہرہ کی دعاوں کا آثار آتا ہے بولنا پتر مہربانی کرو تو اسے جوانہ آسے تھے بڑھتا کھلو تھا تو اسے ہمیں بولو تا ارمان لگتا ہے ذکرِ عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے ذکرِ عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے ویکھو نا چٹی ہیں ناڑی آلے بزرگ انتے ہاتھوں دے تھے تو دوسروں جوانہ ہاتھ بات کے بیٹھے ہو کوئی سوا تو نہیں نا ذکرِ عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے اس میں زہرہ کی دعاوں کا اثر آتا ہے دور سے دیکھتے رہتے ہیں جو غازی کا عالم پاس آتے نہیں اب تک انہیں ڈر آتا ہے اور جی اور چنی اوٹ اور جی اور چنی اوٹ تیرے کیا کہنے جی 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 جیدے حسن مالکی علیہ بولے ہائے نری اچھا جی پڑھا گا تعمیل ہوگی ہے نا کٹ گئے دور سے دیکھتے رہتے ہیں جو غازی کا عالم جی پتیس شابان بھائی مرید کے ہاں گلانی فارم زندگی باقی تو ضرور ملاقات ہوگی دور سے دیکھتے رہتے ہیں جو غازی کا عالم پاس آتے نہیں اب تک انہیں ڈر آتا ہے پاس آتے نہیں اب تک انہیں ڈر آتا ہے بھائی گل شہر سے لے کے اوہ اس آخری حلالی تک یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے نوکر سمجھو زاکر سمجھو میمان سمجھو آتا ہے سمجھ آ جائے تو ضرور بولنا نہ سمجھ آئے میرے اسے گداد ہو چکی ہے میں مطمئن کھڑا ہوں دور سے دیکھتے رہتے ہیں جو غازی کا عالم پاس آتے نہیں اب تک انہیں ڈر آتا ہے اب بھی جھک جا میرے عباس کے پرچم کے تلے شام کو صبح کا بھولا بھی تو گھر آتا ہے اوہ حسین تو انویستان دے ہوئے اوہ جیوہ دوئے ہاتھ بلند کر کے ہائے گری جیوہ میرا آسز جیوہ میرے پتر جوانی امان جی مرشد دعا کر چھڑے واضح شاہ راضی بٹھا نا راضی بٹھا نا شاہلو اب بھی جھک جا میرے عباس کے پرچم کے تلے اب بھی جھک جا میرے عباس کے پرچم کے تلے شام کو صبح کا بھولا بھی تو گھر آتا ہے سار اٹھائیں وہ لوگ جن کے گھروں میں شیر پڑھا جاتا ہے نوہے کی دنیا میں کھڑا ہوں میں چنیوٹ کھڑا ہوں میں شائری کی سرزمین پر کھڑے ہوگے کافے کی قیمت مانگ رہا ہوں کربلا روزہ عباس پہ پہلے جانا کیوں گھر محل بھی ہو تو آغاز میں در آتا حسین راضی ہوئی یوسف آل محمد ازدہ نے ہم نے واضح شاہ بانیاں دیا نوکریاں قبول ہوں اکبال جو نے کھڑے ہو بولو ہائے نری بس چتے میں چھڑے تھا یارہ جون میں تو شروع کرے تھا بعد ہو گیا ٹالی تھا ہوں شروع کرے تھا حالی علی 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 سکر لگار گلی علی سکر لگار گلی علی سکر لگار گلی علی اچھا ٹھیک ہے جناب نوکر جناب سارے شعر پڑھتا ہائے دری کربلا روزہ عباس پہ پہلے جانا ساکھے وعدہ ٹالی ایک مجموعہ نہ ہو لپنا سارے شعر پڑھا کربلا روزہ عباس پہ پہلے جانا گھر محل بھی ہو تو آغاز میں در آتا ہے نویج جی یہ بات غلط تو نہیں کہ ایک ہزار مائلس کسی نے ایک ذاکر سے سنی ہی ہو نا ایک مائلس اللہ نہ کرے اس کے میار پر بوری نہ اترے وہ تو افسر کرتا ہے اٹھ گیا اب وہاں نے بٹیندہ گیا پتہ ہی لگا پھوکا نکل گیا پھوکا نکل گیا بڑے ہی نہیں کیا میں بیکھتا تھا سہی نا تو آج نے جو کیڑا اٹھ گیا کیڑا رلدہ ہے میرے نال چار شابان کو روشن ہے مدینہ سارا کیوں آسمان سے بنی حاشم کا کمارہ آئے 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 آسمان سے بنی حاشم کا نویج جی میں خوش آمد کرنے والے پہ کروڑ بار لانت کرتا ہوں آپ نے مجھے کہا شوقت کمار آتا ہے لو پھر اگر کمار آتا ہے پہ بول ہی رہے تو ایک کمار اور سنو اور اپنے آپ میں فیصلہ کرو عدالت بناو اور انصاف کرو کسے شہر سننا آتا ہے کسے نہیں آتا آسمان سے چار شابان کو روشن ہے مدینہ سارا آسمان سے بنی حاشم کا کمار آتا ہے اور قوت بازوے حسنین ہوئی دو بالا بات چھوٹی سی نہیں زور کمار آخری حلالی لڑا نوکر غازی دو بالے ہائے نری شاباش شاباش قوت بازوے حسنین ہو قوت بازوے حسنین تیرے استخاران دیتا ہے مگل انہیں قوت بازوے حسنین ہوئی دو بالا کواڑی کیا بات قرآن تھی قسم میں کواڑی کیا بات اچھا قوت بازوے حسنین ہوئی دو بالا بات جہتا ہے آخر کیا بات ہے اے زکر حسین تیرے استخاران دیتا ہے میں ہر مجمعنوں اس قابل نہیں سمجھ دا بے وہ اے شیر سنے جڑا میں ہون پڑھوں میں قرآن تھی قسم میں جشن اباس اچھ کراچی پڑھے ہیں کم سے کم چالی پنتالی ہزار بندہ اٹھ کے کھلو رہے ہیں استار ریحان آزمین جے بندے ہیں میں ممبر تھی آکے آکے ساری راتیوں شیر پڑھ دا رہے شیر میں پڑھوں ہوتا ہے آکے کیا بات ہے میں شیر پڑھوں ہوتا ہے صرف ویرندہ حکم پورا کر لوں ان آکے ہیک وریوت پڑھ قوت بازوے حسنین ہوئی دو بالا آسمان سے بنی حاشم کا قوت بازوے حسنین ہوئی دو بالا بات چھوٹی سی نہیں زور کمر آتا ہے دیکھتے ہی یہ علم مجھ سے نسیری بولا تیری چھت پر میرا بھگوان اتراتا ہے جوڑے نالی بہارے ساری تُس ہی جیو پہ تُس ہی جیو پہ جڑا نہیں بولے ہو زبان منگے حسین تو جڑا ہنوی نہیں بولے ہو گویای منگے غازی تو میں مالا میں نہیں بول ہائے گری قوت بازوے حسنین ہوئی دو بالا قوت بازوے حسنین ہوئی دو بالا بات چھوٹی سی نہیں زور کمر آتا ہے دیکھتے ہی یہ علم مجھ سے نسیری بولا تیری چھت پر میرا بھگوان اتراتا ہے بے کا نکتہ ہے علی میں نہیں کہہ رہا علی نے خود کا ابن عباس کو روایت بتائی ہے تفسیر قرآن کرتے کرتے ہیں بسم اللہ کی تفسیر کرتے کرتے ہیں علی نے خود کا آئے پورے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے یاسین کا دل فاتحہ ہے فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بے ہے بے کا دل نکتہ ہے اور وہ نکتہ میں لیوں یہ کبھی بے لکھ کے دیکھئے تم نے کیسے لکھتے ہیں بے یہ ایسے نیچے نکتہ اسے بولتے ہیں بے ایسے ہیں نا اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو شائر بھی ہو عدیب بھی ہو زاکر بھی ہو ڈاکٹر بھی ہو علام بھی ہو پروفیسر بھی ہو اسابزہ بھی ہو نوہ خان بھی بیٹھے ہوئے ہو یہ ایسے نبید جی نیچے نکتہ یہ ہے بے میں نکتہ ہٹا دیتا ہوں کوئی پڑھا لکھا بندہ اٹھ کے مجھے بتائیے کیا ہے یہ اتنا موٹا لکھتا ہوں نیچے سے نکتہ ہٹا دیتا ہوں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے مجھے بتائیے کیا ہے اچھا یہ سارا ہٹا دیکھتا ہوں نکتہ رہنے دیتا ہوں اس بچے کو اٹھاؤ پوچھو کیا ہے کہے گا نکتہ یہ اسے بیار میں ونڈی کر دیتی جا فری صاحب انہوں نے ملے نہیں اسے ہم نے مکی کر رہا یہ سارا باؤن اسے شاہد آ لیتا ہوں اس بچے سے پوچھو بیٹا یہ کہے کہے گا نکتہ نکتے کے بغیر یہ کچھ نہیں اس کے بغیر نکتہ نکتہ ہے اور وہ نکتہ ہے علی عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترقیب میں اللہ کو رحیم پڑھنے کے لیے رحمان پڑھنا ضروری ہے رحمان پڑھنے کے لیے اللہ کا ہونا ضروری ہے اللہ کے ہونے کے لیے عسم کا لگنا ضروری ہے عسم کے لگنے کے لیے بے کا بننا ضروری ہے بے کے بننے کے لیے نکتے کا ہونا ضروری ہے اور وہ نکتہ علی ہے نکتہ لگے گا تو بے بنے گی نکتہ لگے گا تو بے بنے گی بے بنے گی تو عسم سے ملے گی عسم سے ملے گی تو اللہ سے لگے گا اللہ سے ملے گا تو رحمان سے ملے گا رحمان سے ملے گا تو رحیم سے ملے گا مولا تطولے اپنے آپ کو بندہ میں جی رہا ہوں جو نہ بولے اپنے آپ کو ملامت کرے میں کہہ رہا ہوں میرا مولا بے کا نکتہ ہے بحکمِ کبریہ تاکہ اس کو مظہرِ ذاتِ جلی کہنا پڑے اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں جو بشر اللہ کہے پہلے اے بجرد جی من حلالی بولو ہائے داری مچہ بول کے تل کھول کے یو حق ہے یو حق ہے سکھی عباس کے صدقے من کی برات پائے گا بولا 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 سرکار کلند آئے کروڑ شوقت قربان زگران کس کے بس میں ہے بھلا اس کے برابر ہونا جس کے کتوں کا مقدر ہے کلند کھول بولا سکھیلہ لکالہ آسمان سے بنی حاشم کا کمر آتا ہے آسمان سے بنی حاشم کا کمر آتا ہے قوتِ بازوِ حسنین ہوئی دو بالا بھائی پڑھویں سنویں تا بیوت قوتِ بازوِ حسنین ہوئی دو بالا منوک قوتِ بازوِ حسنین ہوئی دو بالا بات چھوٹی سی نہیں زورِ کمر آتا ہے دیکھتے ہی یہ علم مجھ سے نشہری بولا تیری چھت پر میرا بھگوان اتر آتا ہے بیکن اپتا ہے علی اور وہ عباس میں ہے مرضی ہے بھائی تو آڈی مرضی ہے تو آڈی میں تو یوسف اتنی ساری گل کیتی ہے یہ میرا پتر بولا زبان تاثیر نے بھی بولا اس طرح نے بھی میرا بچہ جاکر ایمہ حسنین تھا میں تو ایڈی ساری کفتگوے سے گل واسے کیتی ہے دھوچوب کر گئے ہو بے کا نکتہ ہے علی اور وہ عباس میں ہے موجزہ ہے کہ پسر میں ہی پیدھا رہا تھا محاطف جی جی وہ جی لیا کت موجزہ ہے موجزہ ہے کہ پسر میں ہی پیدھر آتا ہے کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا کدے ٹور گئے نوستاد اخترن سننا لے بندے کدے ٹور گئے نی یار جا فری جڑے بندے استاد اخترن اخترن پڑے ہیں وہ بندے کی دے ٹور گئے نی میں پیانا کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا زخم کھا کر بھی وہ کررار نظر آتا ہے شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہونرہ شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہونرہ آتا ہے اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہونرہ آتا ہے چودہ گوانے چودہ ویخدے پہن چودہ سوندے پہن چودہ گوائی پاکے پہ آخدہ میں میری پوری زندگی تھی شائری اکبہ سے اس سیر تا گول شیر اختر مزہ ہے اکبہ سے شیر سمجھ آ گیا میری نوکری پوری ہو میں نے یہ تائیں حکم کی تائیں تو بھرائیں میں راضی ہو گیا شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہونرہ آتا ہے موہ تے ہاتھ رکھ ہاتھ ہٹے تا داد نہیں ورنہ کوئی داد نہیں اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہونرہ آتا ہے جب کبھی روزہ عباس سے گزرے بادل پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزر یہ دے حسدہ مالکی علیہو بولے ہائے نری شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہونرہ آتا ہے جب کبھی روزہ عباس سے گزرے بادل پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزر آتا ہے بہتر شہید ہیں کم سے کم کربلا کے میدان میں میں نہ کرنا جب کبھی روزہ عباس سے گزرے بادل پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزر آتا ہے ہکمٹ میں پڑنا آو بھا جب کبھی روزہ عباس سے بسم اللہ سیزازہ ببرلو سکھر سن تو بڑا بڑا نائزداری دنیا تھا بھائی تفیق شاہ صاحب مک گئی میری مائلس ہکمٹ یا ڈیٹیمٹ میں ہوت پڑنا ہے شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی بٹا ذرا مہمانا جگہ دے دے اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہونرہ رہتا ہے جب کبھی روزہ عباس سے گزرے بادل نافری صاحب معاف کریں پھر گرشتہ نہیں چپ چاپ کم سے کم بہتر شہید ہیں کربلا کے جنگل میں میں بلائے یوسف بھرائے میرا تلوک میرا واجد شاہنال یوسف نال ساکر نال میرا گھرے چنی اوٹ پڑے میں بھوئے بھرائیں میرے تاہوں میں تیرے جب دا ویران کی تاہتے زندہ آتا پڑھ ساں پنجی شابانی پڑھ ساں براماد حکومن ہیک کمیٹ میں پڑھنا ہے میرے تو بارنوید پڑھنا ہے تو میرے تو کئی گنا چنگا پڑھ دا ہے وہ تو ان رج کے مسائب سنے سی ہیک جملہ تو ان سمجھ آ گیا تو آڑی آکھ دا زامنہ میں میں آکھے بہتر شہید ہیں کم سے کم کربلا کے میدان میں سب سے بڑا قد ہے عباس کا سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کا پڑھتا میں گیا جنہیں بندے کوئل ہاتھ نہیں عوضہ تھا کوئی ارمان نہیں جنہیں کوئل ہاتھ ہائی تے اس نے ہی ماریا سینے تے وہ تا دو کھل گیا میں نے جوان ماتم نہیں کیتا جس جوان ماتم نہیں کیتا ان حکمن پر آتا ہے وڈا بیرا سمجھ کے ہاتھ مار سینے تے دعا مانگ کد آنا رو میں بینی دا پردہ ہوئی ہیک کمیٹ میں اور پڑھنے باوان عصر شاہ جی جازت ہے بلائے میں نے بای یوسف بھائی واجد حکم کیتا ہے ہیک کمیٹ میں اور پڑھنے سب سے بڑا قد ہے سمجھ نہیں ہے قد بڑا ہے قبر چھوٹی ہے مہین نوید کے اندر سمجھ نہیں آئی اچھا ویر ہے میرا میرے معمودہ پتر ہے کے اندر سمجھ نہیں آئی سمجھاؤں اچھا چل علامہ مہدی باہر علوم کو نا حکم دیا غازی نے خواب میں مہدی میری قبر کی طرف پانی آ رہا ہے میری قبر کا رخ تبدیل کرو سکینہ کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا ہے بد نصیب نہیں ہو بندہ جتے کل ہاتھ ہائی تھے اور سینے تھے نہیں مہارے ہیں مہدی میری قبر کی طرف پانی آ رہا ہے سکینہ کے بعد یا فری قدانہ رومے یار حسین شفا دے گی سکینہ اور اسگر کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا میری قبر کا راستہ پانی کا رخ تبدیل کرو چار سید مزدور لے کے تیرے ہنجوان دی قصہ میں غلط پڑھاں دے آڑے ما شردے تیرہ مجھے مہمہ زندگی دی آخری رات ہوئے جب میں غلط پڑھاں ہون کوئی بندہ ہائے نہ کر سگیا اوہ ما فی منگسی اب باس کلوں بھائی نوید نہ کھیا تمہیں گال کدانہ کرے نام میں پتہ چنیوٹا لے سخت نہیں سنو دے بیرائے تو میں حکم کی تیس گال سمجھ نہیں ہے چار سید مزدور لے کے مادی نیچے اترے جہاں ابباس کی قبر ہے اوپر روزہ ہے جس کی آپ زیارت کرتے ہیں اصل قبر ہے نیچے پڑھا روایت لبید صاحب اجازت ہے بات افیق اجازت دیں دے ہو سید آدھا اجازت ہے کال کتاب مقتل کا جملہ ہے چتیس سال کم سے کم عمر ہے ابباس کی ابباس کی قبر اتنی ہے جتو نہ کتاب ہوتی ہے اور بد نصیب ہے اور بندہ آجائے مہتنی ماریا مقتل کے لفظ ہیں کال کتاب جتنی کتاب ہے نا اتنی ابباس کی قبر ہے سید مزدوروں کی غازی کی قبر پہ نگائیں پڑی امامہ اتار کے ماتم شروع کر دیا مہدی بحرالوم تو نے پچھلے محرم میں آٹھ محرم کو ابباس کی شہادت پڑھتے ہوئے کہا ہے جب ابباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا ابباس کے باؤں زمین پہ لگتے تھے جب اتنا قد تھا ابباس کا اتنی چھوٹی قبر کیوں ہے غازی دی کا سب میں مہدی بحرالوم نے امامہ اتارا کرے بان چاک کر کے ماتم کر کے اس نے کہا جتنا سجاد کو ملا ہے میں مرید یہ سے جملے تھے چھوڑ دیں جی تیرے تو برداشت نہیں ہو میں آکھ دیں میں کھول دیں گال قرآن دی قسم میں میں گال کھول دیں میں باہر دیں ساکر میں بندے آ دیں شوکت میں آگ سخت نہ پڑے جتنا سجاد کو ملا ہے وہ اتنا ہے کم از کم انتیس سال ہو گئے نوید بھائی مجھے ذاکری کرتے کرتے اور یہ جملہ سنتے سنتے کہ ابباس نے کہا تھا حسین مورا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا مجھے آپ کی بیٹی سے شرم آتی ہے غازی دی قسم میں میں کسے کتاب ہے جو جملہ نہیں پڑیا انتریس سال اچ میں کسے کتاب ہے جو جملہ نہیں پڑیا ابباس نے کہا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے پھر کیوں نہیں لے گیا مجبوری بن گئی ابباس زین سے اترا کتے شمر نے اعلان کر دیا جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے کہ جملہ سنا تیر والے نے تیر مارا خنجر والے نے خنجر مارا نیزے والے نے نیزہ مارا تلوار والے نے تلوار ماری مجھے ابباس کے بازوں کی قسم چریوٹ والوں میں نے آنکھوں سے پڑا ہے تس لاکھ بندے نے مل کے اتنا مارا ہے ابباس کو سات مرتبہ کوشش کی حسین نے ابباس کی لاش اٹھائے مجبوری بن گئی حسین ہاتھ لگاتا گیا ابباس بکھرتا گیا حسین جی نے نہیں آدم آتم اٹھیں گے لگا جائے حسین ہاتھ لگاتا ماتم ماتم جڑے کر سکتے ہو کرو ابباس بکھرتا گیا جی 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 اور ہیک منٹو میں نے پڑھن دیو یا من روکے نہ غازی دوازتہ ہی نے یا من روکے نہ من گال کھولن تا دیو نا من گال کھولن تا دیو نا حسین تا واسطہ منو خدا نا روم عاصف پردے سلامت ہوں گی میرا بچڑا سید مولا شفاہ دیو نے اٹھیں منٹی جادہ دیو میں گال کھولے نا من بھائی نوید روکے نہیں تو میں ٹرگیا ہم نویدہ کیسے ہمیں نہیں آئی حسین ہاتھ لگاتا گیا ابباس بکھرتا گیا حسین ابباس کو چھوڑ کے علم اور مشک لے کے خیمے آگئے بھا لشہر و فیروز میں نے جملہ کہا تھا بھا دلاور کے ہوں آپ نے دیکھا تھا لوگ دیواروں میں سر مار رہے تھے مشک اور علم لے کے حسین خیمے آیا شہزادی زینب کی نگائیں پڑی حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتی سچی مچی کنیز کا بیٹا سمجھ کے چھوڑا آئے اکبر کی لاش لے آیا کاسم کی لاش لے آیا میرے غازی کو کنیز کا بیٹا نہیں جنوانا ماتمو مافی مانکے پنے حسین تو کنیز کا بیٹا سمجھ کے چھوڑا آئے ہو حسین نے آشتہ سے کہا لیا میری مجبوری ہے کاسم اس قابل تھا کہ چادر میں ڈال کے لے ہو حسین فرماتے ہیں کاسم اس قابل تھا کہ چادر میں ڈال کے لے ہوں اب بہت سے اس قابل بھی نہیں تھا ابھی حسین بہن کو بتا رہے تھے چار سال کی بیٹی خیم میں داخل ہوئی بچیرے علم دیکھا مشک دیکھی باپ کی طرف دیکھا بچیرے کا بابا علم آگیا علمدار نہیں آیا بابا مشک آگئی ماشکی نہیں آیا بابا آپ آگئے امو نہیں آئے بابا میرا چچا نہیں آیا حسین نے سوچا میں نے بیٹی سے کہا نا کہ تیرا چچا اس قابل نہیں لیلا کہ میں اٹھاؤں میری بیٹی مر جائے گی حسین نے انداز بدلا حسین نے کہا سکینہ میری مجبوری ہے میں بوڑھا ہوں تیرا چچا جوان ہے مجھ سے جوان کی لاش نہیں اٹھائی جاتی میں ممپرت پہ آدھا مجلس تو بعد دو رکات پڑھ کے حسین دیا دھیا تو ما فی منکسی اور بندہ جڑا اس جملے تے ماتم نہ کرے سکینہ نے باپ کا جملہ سنا سر سے چادر اتاری چادر اتار کے کمر کے ساتھ لپیٹی کمر کے ساتھ لپیٹ کے چار سال کی سیزادی دوسرے خیمے میں گئی خیمے میں جا کے آواز دیا اممہ کلسوم اممہ فروا اممہ لیلا اممہ رباب بہن کبرا اوہ میرے ساتھ میدان چلو اوہ میرا بابا بوڑا ماتم اوہ میرا بابا بوڑا ہو گیا اوہ میرے باب سے لاش نہیں اٹھتی اوہ میرا وفادار چاچا اوہ میرا علمدار چاچا اوہ میرا معاشقی چاچا اوہ میرا کائنا